موسیقی موزیس آمین میں مشتاقہ مطمئنی اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری جموع کشمیر آپ کی خدمت میں اپنی ایک تحریر کردہ کہانی کارے خیر پیش کر رہا ہوں مجھے امید ہے آپ سے گھور سے سنیں گے گل محمد نے دینداری اور دنیا داری کو آج سے چالیس برس پہلے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ جب ان کی ماں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے پورے خاندان کو روتا بلکتا چھوڑ گئی تھی گل محمد کی عمر تب اٹھارہ برس کی تھی اور وہ بارویں جماعت کا امتحان پاس کر چکے تھے وہ خدادات صلاحیتوں کے مالک تھے انتہائی ذہین خوش مزاج و خوش اخلاق تین بھائیوں میں وہ سب سے بڑے تھے ان کی کوئی بہن نہیں تھی ان کے والد صاحب نے انچپل کومیٹی کے چیئرمین تھے ماں جیسی عظیم نیامت کے جس کی دل میں اپنی اولاد کے لیے صرف اور صرف محبت رہتی ہے وہ ماں آج زمین و آسمان کے حد بندیوں سے کہیں دور راگے نکل گئی تھی ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد کے دلوں میں چھوڑ گئی تھی دائمی جدائی کا غم گل محمد نے اپنی آنکھوں گھر سے اپنی ماں کا جنازہ لوگوں کے حجوم کی صورت میں نکلتے دیکھا تھا قبرستان پہنچ کر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب انہوں نے اپنی ماں کی خودی ہوئی قبر دیکھی تھی تو ان کا وجود لرز گیا تھا اور آنکھوں سے بے اختیار رانسو بہنے لگے تھے غم و اندوں کے توفان میں وہ یہ بات سوچتے رہ گئے تھے کہ وہ ماں جو کل تک گھر میں نرم قیمتی بستر پہ سویا کرتی تھی آج اس قبر میں تنہا بغیر بستر کے کیسے سوئیں گی اور اس قبر میں تنہا قیامت تک کیسے رہیں گی کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں جا رہا ہے پھر دو آدمی قبر میں اترے تھے جو ہی ماں کی لاش کو چند آدمی کلمہ شہدت پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر قبر میں رکھنے لگے تھے تو غل محمد غم سے نڈحل چیخ مرتے ہوئے کہنے لگے تھے اماں واپس آئیے میں آپ کے بغیر نہیں جی پاؤں گا ان کی دلدوز چیخ سن کے چند آدمیوں نے ان کی ڈہرس بند آئی تھی ان کی والد مہترم ان کے دو چھوٹے باہی اور کچھ رکی کل کلب آدمی بھرو پڑے تھے دیکھتے دیکھتے ان کی ماں منومیٹی کے نیچے دفنہ دی گئی تھی شہر خموشہ میں کچھ لوگ اپنے مرحومین کی قبروں پہ سورے فہتے پڑھنے لگے تھے اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد اپنے پرائے سب اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے لگے تھے یہ سب دیکھ گل محمد کی دل و دیماغ پہ کسی شاعر کے یہ حقیقت آمیز اشار دستک دینے لگے تھے کہ کیا کیا دنیا سے صحیح بے مال گئے دولت نہ گئی ساتھ نہ اتفال گئے پہنچا کے لہد تلک پھر آئے سب لوگ ہمراہ گر گئے تو آ مال گئے گل محمد کی داخلی دنیا میں ماں کی ہمیشہ کی جدائی کی غم نے بھنچال سا پیدا کر دیا تھا تب انہیں اس بات کا شدید دحساس ہوا تھا کہ زندگی بہت قیمتی مگر گیر یقینی سفر ہے کیا معلوم کب روح جسم کا ساتھ چھوڑ دے دوست یار سب مطلب کے یار ہوتے ہیں آدمیز دنیا میں تنہا آتا ہے اور یہاں سے تنہا جاتا ہے سب آخری وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں قبرستان سے تقریباً تمام لوگ اپنے گرہوں کو نکل گئے تھے اور کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں لگی مٹی کو جہاڑ رہے تھے کہ گل محمد کو نے دیکھ کر اپنے دوست کا یہ شیر یاد آ گیا کہ مٹھیوں میں کھاک لے کر دوست آئے بادے دفن مٹھیوں میں کھاک لے کر دوست آئے بادے دفن زندگی بھر کی محبت کا سلہ دینے لگے کہ موفیر کرنا دیکھا گل محمد نے اپنی ماں کی موت کے بعد یہ مسمہ میرا دکھ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا ایک بھی لمحہ منشاء الہی کے بغیر نہیں گزاریں گے انہوں نے پہلے تو کمپیوٹر سائنسز میں ایم ایسی کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد اسلامی سٹڈیز میں میک کیا پھر ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہو گئے فرخندہ نام کی ایک پوسٹ گریجویٹ لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا بیوی کے آنے سے گھر میں رونکسی آ گئی تھی گل محمد سو مسلات کے پابند تھے کلاوت کلام پاک کے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا تحجد پڑھنے کے عادی تھے زندگی آمد برائے بندگی کے قائل تھے حج کرنی کی تمنہ کئی برسوں سے ان کے دل میں مچل رہی تھی تو اللہ نے وہ بھی پوری کرا دی حج کی سعادت نصیب ہونے کے بعد جب گل محمد اپنے گھر پر پہنچے تو چوتھے دن ان کی بیوی نے انہیں ایک تشویش بات سنائی وہ بولی سننے میں آیا ہے ہمارے محلے کے آخری موڑ سے آگے تکونی چوک پر مسروکہ بیگم نام کی ایک عورت دو ماہ سے کرائے کے مکان میں قہبہ کھانا چلا رہی ہے میں نے جب سے سنا ہے میں پریشان ہو گئی ہوں گل محمد اپنی بیوی کی باتیں سن کر چونک اٹھے ان کے چہرے پہ مایوسی کے آثار نمودار ہوئے وہ زور سے چلائے کہنے لگے اری یہ کیا سنا رہی ہو تم کیا یہ سچ ہے ہاں یہ بالکل سچ ہے آپ منصور سے بھی پوچھ سکتے ہیں گل محمد اپنے خادی منصور کو اپنے پاس بلایا اس سے پوچھا تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی گل محمد نے کہا اپنے محلے اور غلی میں گلازت کے ڈہر کو صاف کرنے کیلئے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے خود ہی آگے آنا پڑے گا گل محمد کی بیوی نے کہا ہمارے محلے کے مرد اور عورتیں اگر چاہیں تو وہ اس عورت کا کہبہ کھانا بند کروا سکتے ہیں مگر کوئی بھی اپنی جان جو خم میں ڈالنا نہیں چاہتا گل محمد نے کہا کسی بھی محلے میں جب ایک جگہ آگ لگتی ہے تو وہ پھوری طور پر پھورے محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے گل محمد رات کو سوئی تو نیند آنے کی وجہ سے آدھی رات تک کروٹیں بدلتے رہے پھر وہ اٹھے اور تحجد پڑی خدا سے گڑ گڑا کے دعا مانگنے لگے یا الہی اے میرے مولا اس عورت کو ہدایت دیجئے اس کا کاروبار بند کروائیے ہمارے محلے کو اس سے محفوظ رکھئے دوسرے دن صبح جب گل محمد اٹھے تو انہوں نے اپنے خادی منصور کو آواز دی وہ فورا ان کے سامنے حاضر ہوا اسے کہنے لگے آج دن کو تقریباً بارہ بجے تم میرے ساتھ چلو گئے ایک ضروری کام کے سلسلے میں بازار جانا ہے جی ٹھیک ہے منصور نے حامی بھری دن کے دس بجے کی قریب گل محمد نے صلات الحاجت پڑھی اللہ سے دعا مانگی اور پورے بارہ بجے چھپکے سے اپنے خادی منصور کو اپنے ہمرا لے کر تکنی چوک کی طرف چل پڑے اسی لمحوں کے بعد جب وہ تکنی چوک میں پہنچے تو ان کی نظر اچانک تین منزلہ عمارت پر پڑھی دوسری منزل کے جہروقوں سے چند حسین اور جمیل سجی سمری لڑکیاں نہ جانے کس کس کو اپنی جانب بلا رہی تھی انہوں نے لڑکیوں کے درمیان میں مخصوص چال ڈھال کی ایک عورت بالکونی میں کرسی پہ بیٹھی راہ گیروں کو دیکھ رہی تھی نوجوان لڑکے اور ادھیر عمر کے مرد اس رنگین ماحول کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے تھے گل محمد سمجھ گئے کہ یہی مسرکہ بیگم کا کوٹھا ہے اتنے میں مسرکہ بیگم نے انہیں دیکھ لیا تو مسکراتی ہوئی ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنی طرف بلانے لگی گل محمد کے ماتے پہ پسینہ آ گیا پھر انہوں نے حمد جھٹاتے ہوئے اللہ کا نام لیا اور پہلی منزل کی سیلیاں چڑھنے لگے منصور بھی ان کے پیچھے ہو لیا جو ہی وہ دوسری منزل پہ پہنچے تو مسرکہ بیگم کہکہ زار انداز میں کہنے لگی آئیے بڑے میاں جی آئیے ادھر آئیے گل محمد بولے ہم نہیں بیٹھیں گے بس آپ سے معلوم کرنے آئے ہیں کہ مسرکہ بیگم آپ ہی ہیں جی ہاں میں ہی مسرکہ بیگم ہوں کہیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں وہ کسی حد تک تشویش میں پڑ گئی تمام لڑکیاں مختلف پوز میں اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کمرے میں لوبان کی خوشبو مہک رہی تھی اور دیواروں پہ فلمی ایکٹروں اور ایکٹرسوں کی نیم اوریاں تصویریں چسپاں تھی ایک طرف سنگاردان پہ کاجل بکھر گیا تھا گل محمد نے کہا مسرکہ بیگم میں تمہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں اور تم بھی مجھے اپنا بھائی سمجھو میں تمہیں جو کچھ کہوں گا تمہارے فائدے کیلئے کہوں گا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں جو کچھ کہوں گا کیا تم میری بات مانوگی مسرکہ بیگم حیرت و استعجاب سے لمہ بھر کے لئے دنگ رہ گئی پھر کہنے لگی کہیے مولانا صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں آپ سنو میری بہن تم برائی کی دلدل میں فنس شکی ہو تن اور من کو خوش رکھنے کا یہ کاروبار اچھا نہیں ہے تم یہ تو جانتی ہو کہ لباس کتنا ہی قیمتی اور خوبصورت کیوں نہ ہو وقت اسے میلہ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تمہارا یہ روپ سروپ یہ حسن یہ جوانی اور یہ ناز و ادا کرنگی زمانہ بخدا بیٹ جائے گا اور اگر کچھ رہے گا تو بس اللہ اور اللہ کے رسول کا نام باقی رہے گا ہر شخص کو ایک دن دنیا سے جانا ہے لہٰذا توبہ کرو ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے واپس رہے راست پہ آ جاؤ تمہیں اللہ کا واسطہ مصروقہ بیگم بولی مولانا صاحب دنیا کی کوئی بھی عورت نجاست کی تالاب میں نہنا نہیں چاہتی ہے میں اگر اس مقام پہ پہنچی ہوں تو مرد ذات نے پہنچایا ہے لیکن آپ مجھے پہلے مرد دکھائی دے رہے ہیں جو فرشتہ صفت ہیں ورنہ یہاں تو ترہ ترہ کے مرد ترہ ترہ کے ارمانوں کی پوٹھلی لے کر آتے ہیں مصروقہ بیگم کی باتیں سن کر گل محمد کا دل بھرایا گلا رند گیا اور آنکھوں میں آنسوں مڈائے انہوں نے جیب سے رومال نکالا اور آنسوں پوچھنے لگے انہیں روتا دیکھ کر مصروقہ بیگم بھی مایوس ہو گئی گل محمد نے کتار میں کھڑی ان حسین و جمیل لڑکیوں کی طرف دیکھا اور پھر مصروقہ بیگم سے پوچھنے لگے یہ کہاں کی لڑکیاں ہیں اور کیا کرتی ہیں مولانا صاحب یہ مختلف شہروں سے بڑے شہر میں آئی ہیں ان میں کوئی ٹریننگ کر رہی ہے اور کوئی پڑھائی کر رہی ہے میرے یہاں مقصود وقت میں آتی ہیں اور پھر واپس چلی جاتی ہیں گل محمد نے مزید جانکاری چاہی پوچھنے لگے یہ تمام لڑکیاں ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتی ہیں یا لگ لگ طبقوں کی ہیں مصروقہ بیگم کے ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکان اُبھی اور پھر ہاتھ کے اشارے سے ہر ایک لڑکی کو متعارف کرانے لگی وہ بولی مولانا صاحب یہ لڑکیاں مختلف فرقوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ لمبی لڑکی جس نے لال رنگ کی ساڑی پہنی ہے اس کا نام سنیتا ہے اس کے ساتھ والی جس نے یہ گھوٹے دار لہنگا پہنا ہے اس کا نام فوزیہ تباسم ہے اس سے آگے والی جس نے زین کی پینٹ پہنی ہے اس کا نام شاردہ کور ہے اور اس کے ساتھ والی جس نے جامنی رنگ کا سوٹ پہنا ہے اس کا نام ماریا ہے مصروقہ بیگم نے باقی تین لڑکیوں کے نام بھی بتا دیئے گل محمد نے ایک تھنڈی آہ بری اور کہنے لگے میری بہن میرا دل دکھی ہو رہا ہے اور آنکھیں رونے لگی ہیں خدا کے لئے واپس آؤ ایک نئی زندگی کا آگاز کرو چھوڑ دو یہ مہا پاپی دندھا ان لڑکیوں کو اپنے اپنے مقام پہ واپس بھیج دو زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزار دو یہ زندگی تمہیں ایک بار ملی ہے محض اللہ کی بندگی کے لئے اس برے کام کے لئے نہیں اس لئے زندگی کو غنیمت جانو کیا معلوم کہاں زندگی کی شام ہو جائے مصروقہ بیگم نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب مجھے آپ کی باتوں سے پورا اتفاق ہے لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے وہ یہ کہ یہ لڑکیاں تو اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلی جائیں گی لیکن میری روزی روٹی کا کیا ہوگا میں کہاں جاؤں گی گل محمد نے کہا سنو میری بہن جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تمہاری روزی روٹی کا بھی بندوبست کیا ہے بس تم نیک نیتی سے زندگی گزارنے کا عظم کرو دوسری بات یہ کہ میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھا ہے لہٰذا میری مدد کی تمہیں جہاں کہیں بھی ضرورت پڑے میں حاضر ہو جاؤں گا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کپڑے سینے والی مشین خرید کے دوں تاکہ تمہیں ایک باعزت اور خود کو فیل زندگی جی سکو مصر کا بیگم کو اللہ نے ہدایت دے دی وہ خوش ہو گئی اور کہنے لگی مولانا صاحب بس آج سے میں نے اپنی زندگی کا رخ بدل دیا میں توبہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی بھی برا کام نہیں کروں گی اور یقین جانئے کہ کل سے آپ مجھے یہاں نہیں پائیں گے گل محمد کا چہرہ مصر کا بیگم کی باتیں سن کر گل کی طرح کھل اٹھا انہوں نے چار ہزار روپے اپنی جیب سے نکالے اور اپنے خادی منصور کو پکڑاتے ہوئے اسے کہنے لگے منصور تم جاؤ اور باہر مارکٹ سے کپڑے سینے والی مشین میری بہن کے لئے خرید لاؤ ہاں سنو ساتھ میں جا کر گھر سے وہ جائے نماز اور تسبیح بھی لیتے آنا جو میں مدینہ پاک سے لایا ہوں منصور گیا اور گھنٹے کے بعد تینوں چیزیں گل محمد کے سامنے پیش کر دیں گل محمد نے تینوں چیزیں مصر کا بیگم کو دیں اور کہنے لگے یہ لو میری بہن میری طرف سے مصر کا بیگم نے جائے نماز کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور تسبیح کا بوسا لیا گل محمد اٹھے اور مصر کا بیگم سے رکھ سل لے کر اپنے گھر چلے آئے دوسرے دن جب وہ تکونی چوک کی طرف گئے تو انہیں مصر کا بیگم کے کوٹھے پہ نہ تو لڑکیاں نظر آئیں اور نہ ہی مصر کا بیگم البتہ انہوں نے اس کے کمرے کے دروازے پہ پیتل کا ایک بڑا ستالہ لگا دیکھا وہ بہت خوش ہوئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگے اللہ نے مجھ سے کارے خیر کروایا ہے اور یہ بھی کہ حمد کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا شکریہ